اور یہ آپ کو بتائیں وفاقیوں پنجاب اسیملی میں اکثرت حاصل کرنے کے لیے مسلمی نون اور دوسری جماعتوں میں مذاکرات اور گفت و شنید کا سلسلہ جاری ہے کیا تجاویز ہیں اور کیا انکانات ہیں اور آج پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکیٹیو کمیٹی کے جلاس میں کیا فیصلے کیے جا سکتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جیو نیوز لہور کے بیوری چیف رائیس انساری صاحب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان پاور شیئرنگ کے لیے کیا فارمولا تے پا رہا ہے کیا کیا تجاویز سامنے آئی ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو الیکشن میں وفاق میں حکومت بننے جا رہی ہے اس میں پیپلز پارٹی نون لیگ جیو آئی اور یہ ایم پیم یہ ان کے پاس دوسری کوئی چوائس نہیں ہے کہ حکومت اشامل ہو کہ ایک بھی پارٹی اگر پیپلز پارٹی یا نون علیدہ ہو تو پھر اس میں حکومت بن ہی نہیں پائے گی کیونکہ پی ٹی ای تو کسی کو ساتھ ملانے کو تیار نہیں پی ٹی ای کو کوئی ساتھ ملانے کو تیار ہے اس سلسلے میں جو بقیدہ جو ان کی جو میٹنگ ہوئی ہے اپنا نون لیک اور پیپلز پارٹی اس میں مختلق تجاویز سامنے آئیں اس میں جب جو پیپلز پارٹی یہ واضح کیا ہے کہ ہماری طرف سے سی سی نے جو فیصلہ کیا تھا وہ پیپلز پارٹی اگر سی سی نے اس کو اپرو کیا تو پھر ہم اس کو اگل کے چلیں گے ہمارے طرف سے کہتے ہیں اگر سی نے ایسا اپرو بھی کیا پھر بٹو جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ اس کو قبول نہیں کریں گے وہ حکومت ایسا نہیں بنیں گے اور ہمارے ذرا یہ بھی کہتے ہیں ہمارے پاس جو خبریں آ رہی ہیں اس کی اگر نو لیگ کا پرائم سے بنتا ہے تو اس میں پیپلز پارٹی ان کے ووٹ دینے کا ساتھ تو دے گی لیکن پرام کی تمام پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہیں بنے گی اور وہ مکمل وزیر اپنے اور سارے نو لیگ سائے گی اگر براول وزیرات بنتے ہیں تو پھر نو لیگ اس کا حصہ نہیں ہوگی اور تمام وزیر جنگے وہ براول وزیر ہوں گے مہت بہت شکریہ بیرو چیف جیو نیوز رئیس انسانی صاحب آپ ہم سے گفتگوز